ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں لاشٹ مین اونر سیزن فور کے اپیسوڈ کو اگر آپ پہلے بار چینل پر آئے ہیں تو پلی چینل کو جرور سبسکرائب کریں اپیسوڈ کی شروعات میں کیرل گیل اور ایرکا بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں تب ہی وہی پر ٹینڈی آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے کیوب کو سول کر دیا لیکن اس کی بات پر کوئی جھان نہیں دیتا کیرل ٹینڈی سے بولتی ہے کہ اس گھر کے اندر ساتھ لڑکیاں اور دو لڑکے ہو گئے اس بات کا جواب دیتے ہوئے ٹینڈی بولتا ہے کہ وہی بھی ایک پرو لڑکی ہے پھر جنڈر ایکویلٹی کے اوپر لمبا چوڑا بھاسن دیتا ہے لیکن کسی کا بھی بھاسن کے اوپر دھیان نہیں ہوتا ٹوڈ بھی ایرکا کی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی وہی پر ایرکا آتی ہے وہی اپنی بچی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے میلیسہ وہی پر بیٹھی ہوتی ہے جو ٹوڈ سے بولتی ہے کہ تم جیسپر کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے اس کے پاس ماتا پیتا نہیں ہے وہی تمہارے لیے پرفیکٹ رہے گا گیل بھی ایک زگر ڈرنک کر رہی ہوتی ہے کیرل اس کے پاس آتی ہے کیرل گیل سے سہائیتہ مانگتی ہے گیل بھی اس کی مدد کرتے ہوئے ایک بچی کو کھلانے لگتی ہے ٹوڈ بھی اب جیسپر کے پاس آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ جیسپر ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور وہ جیسپر کو اپنے ساتھ باہر جانے کے لیے بولتا ہے جیسپر بھی ٹوڈ کے ساتھ جانے کے لیے راجی ہو جاتا ہے وہیں گیل بھی ایرکا کو بول رہے ہوتی ہے کہ اگر ہم دونوں میریڈ کپل ہوتے تو کیا ہوتا لیکن یہ بات سنتے ہی ایرکا وہاں سے چلی جاتی ہے گیل بھی اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس سے ان سب چیزوں کے لیے معافی مانگتی ہے ٹوڈ بھی جیسپر کے ساتھ کھیل رہا ہے ٹوڈ جیسپر کو اپنے پتا کے بارے میں بتاتا ہے وہیں ایک زگہ کیرول اور میلیسا بیٹھے ہوتے ہیں کیرول میلیسا کو بولتی ہے کہ بچوں کو سمالنا بہت مشکل کا کام ہے یہی پر ٹینڈی آتا ہے اور یہ تینوں مل کر بچوں کی پروریس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹوڈ بھی جیسپر سے اپنی کمر پر سیو کروا رہا ہے رات کو گیل اور ایرکا سو رہی ہوتی ہیں تب ہی ایرکا کی بچی رونے لگتی ہے گیل اٹھ کر اسے چپ کرتی ہے آگلی صبح پھر گیل ایرکا کے پاس آتی ہے اور ایرکا کو بولتی ہے کہ لوگ سادھی اس لیے نہیں کرتی کہ ان دونوں کو پیار ہوتا ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں تب گیل بتاتی ہے کہ اس نے پہلے سادھی بھی اس لیے کی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے اور دوسری سادھی اس لیے کی کیونکہ وہ سچ میں پریگننٹ تھی اور تیسری سادھی کے پیچھے تو بہت لمبی کہانی ہے ساتھی گیل بتاتی ہے کہ وہ جب تمہارے اور تمہاری بچی کے ساتھ ہوتی ہے تب سب کچھ بھول جاتی ہے اسے خوشی انبھو ہوتی ہے اس لیے میں تم سے سادھی کرنا چاہتی ہوں اور گیل ایریکہ کی سامنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتی ہے ایریکہ بھی گھٹنوں پر بیٹھ جاتی ہے اور گیل کو سادھی کے لیے ہاں بول دیتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کیس کرتی ہیں اگلے سین میں ٹینڈی ایریکہ اور گیل کی سادھی کروا رہا ہے یہی پر ٹوڈ اور میلیچ سا بھی ہوتے ہیں رات کو ٹینڈی گیل اور ایریکہ کی سادھی کے لیے گانا گاتا ہے اور گٹار بجاتا ہے اور اس گانے پر ایرکا اور گیل ڈانس کرتی ہیں ٹوڑ بھی جسپر سے بات کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن جسپر ٹوڑ کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دے رہا وہے چلا جاتا ہے وہیں پر کیرول آ جاتی ہے جو گیل کو بولتی ہے کہ تمہیں سادھی سے نفرت تھی تو تم نے سادھی کیوں کی جب کیرول ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہے تب ہی وہیں پر ایرکا آتی ہے اور کیرول سے بولتی ہے کہ میں تم سے تمہاری موم کو نہیں چھیننے والی گیل ابھی بھی تمہاری موم ہی ہے کیرول بھی ایرکا کو تھنکس بولتی ہے جب ٹوڑ ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے تب اس کے پاس میلیسہ آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جسپر کہاں پر ہے تب ہی وہیں پر جسپر آتا ہے جو ٹوڑ جیسی ڈریس بہنے ہوئے ہیں ٹوڑ جسپر کی ٹائی بانتا ہے اور بولتا ہے کہ تم پر یہ ایڈریس اچھی لگ رہی ہے وہیں ٹینڈی بھی اب گٹار بجاتا ہے اور گانا سناتا ہے اب کی بار وہ ہے ماں بیٹی کیلئے گانا سناتا ہے یعنی کی کیرول اور گیل کے لیے پھر سبھی لوگ مل کر ڈانس کرتے ہیں اگلی صبح جسپر بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے یہیں پر ٹوڑ ہوتا ہے جو جسپر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جسپر بینا کچھ بھولے گھر میں چلا جاتا ہے لیکن تب تک وہاں پر ٹینڈی آ جاتا ہے اور وہ ایک بوکس کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں کیرول بھی ایریکا اور گیل کے پاس آتی ہے اور ان کو وہاں ایک ڈریس دیتی ہے پھر یہ تینوں مل کر اپنی سادھیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹوڑ بھی ایک زگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی بار اس سے آواز سنائی دیتی ہے ٹوڑ دیکھتا ہے کہ جسپر ایک جراف کے پتلے کو لگا رہا ہے تب ہی وہ جراف کا پتلہ فڑ جاتا ہے ٹوڑ جسپر کو ایک پتا کی طرح ڈاڑتا ہے کی پٹاکوں سے بچوں کو دور رہنا چاہیے لیکن جسپر ٹوڑ کی بات نہیں مانتا اور پھر سے پٹاکیں فوڑتا ہے اس بات پر ٹوڑ کو گصہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی اور تمہیں آنے والے ایک ہفتے تک ویڈیو گیم نہیں ملے گا کیرول بھی ٹینڈی کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہاں پر تین چھوٹی لڑکیاں ہیں اور کیول جسپر ایک چھوٹا لڑکا ہے کیرول جسپر کے لیے بہت اچھے ڈیس بناتی ہے کیرول ایریکہ سے بولتی ہے کہ جسپر ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کو ڈیٹ کر لے لیکن ایریکہ اس بات سے گصہ ہوتی ہے کہ گیارہ سال کا لڑکا نوجات بچیوں کو ڈیٹ کرے اور وہ سیدھا گیل کے پاس جاتی ہے اور گیل کو یہ سب بتاتی ہے گیل ایریکہ کی باتیں سن کر حیران ہے اور وہ ایریکہ کو ان سب چیزوں سے دور رہنے کے لیے بولتی ہے آگلے سین میں ایریکہ دیکھتی ہے کیرول ان دونوں چھوٹی بچیوں کی دوستی جسپر سے کرانے کی کوشش کر رہی ہے ٹوٹ بھی بیچارہ ایک جگہ اداس بیٹھا ہے اس کے پاس ٹینڈی آتا ہے یہ دونوں مل کر جسپر کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن یہی پر ان دونوں میں کسی بات کو لے کر بحث ہو جاتی ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ ٹینڈنگ ایکٹنگ کر رہا تھا وہیں ایریکہ بھی کیرول کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ تم چھوٹی بچیوں کا میک اپ کیوں کر رہی ہو تب کیرول ایریکہ سے بولتی ہے کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری بچی کو کوئی لڑکا پیار کرے تب ہی کیرول کی بچی رونے لگتی ہے آگلے سین میں ایریکہ جسپر کے پاس آتی ہے اس کے پاس اس کی چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم ابھی بچے ہو اور تمہاری پوری زندگی تمہارے آگے ہے اور تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا لیکن جسپر کا ایریکہ کی باتوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے تب ہی ایریکہ کوئی میوزک سنائی دیتا ہے اور میوزک کے پاس کیرول نے اپنی دونوں بچیوں کو رکھا ہوا تھا آگلے سین میں ٹوڑ جسپر کو ڈاٹ رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے ویڈیو گیم چھین لیتا ہے لیکن جسپر ٹوڑ کی باتوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں رکھتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور جسپر وہاں سے سیدھا میلیسہ کے پاس جاتا ہے ایریکہ بھی کیرول کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اور اسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ میں بحث ہو جاتی ہے تب ہی ٹوڑ وہیں پر گسے میں آتا ہے اور بولتا ہے کہ تم لوگوں نے ٹینڈی کو دیکھا تب ہی وہیں پر ٹینڈی بھی آ جاتا ہے اور ٹوڑ ٹینڈی بھر گسے میں چلانا شروع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہاری ایک سلا کی وجہ سے جسپر میری باتوں کو نہیں مان رہا اور یہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ چاروں ایک دوسرے پر چلانے لگتے ہیں تب ہی وہیں پر میلیسہ آتی ہے اور ان کو بولتی ہے کہ آخر تم یہ لوگ کیا کر رہے ہو اور بولتی ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے جسپر کنفیوز ہو گیا ہے تم لوگ اسے اپنے حساب سے جنے دو اس لیے یہ سب لوگ جسپر سے معافی مانگنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتے ہیں لیکن جسپر وہاں پر نہیں ہوتا اس لیے یہ لوگ جسپر کو کھوجنے کے لیے باہر جاتے ہیں تب ہی ان لوگوں کو ایک سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے ٹوڑ اور ٹینڈی اس طرف جاتے ہیں تب ہی ٹوڑ اور ٹینڈی کو ایک جیل دکھائی دیتی ہے یہ اس کے اندر جسپر کو ڈونڈنے کے لیے جاتے ہیں جب یہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں تب انہیں ایک قیدی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں ایک فلیس بیک کو دکھایا جاتا ہے جہاں اس آدمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں یہ آدمی ایک ریسٹورینٹ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے جو لڑکی ڈیٹ کے لیے یہاں پر آئی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ آدمی عجیب طریقے سے بات کرتا ہے اس لیے وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں آدمی اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور اپنا فریز کھولتا ہے اور اس فریز کے اندر ایک ڈیڈ بوڈی ہوتی ہے رات کو یہاں آدمی ڈینر بنا رہا ہوتا ہے اگلی صبح وہاں اپنے کتے کو ٹیل آنے کے لیے باہر لے جاتا ہے تب ہی وہاں دیکھتا ہے کہ اس کی گھر پر پولیس آئی ہوئی ہے اس لیے وہاں اپنے کتے کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اس لیے وہاں ایک آدمی سے لفٹ مانگتا ہے جب دوسرا آدمی اس کی مدد کرتا ہے تب یہاں اس آدمی کو بھی مار دیتا ہے اور اس کی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس لیے وہاں سیدھا میکسیکو کے اندر آ جاتا ہے اور وہاں آ کر وہاں ایک انسان کی بہت ساری پینٹنگ کو خرید لیتا ہے اور ایک پینٹر بننے کا ناٹک کرتا ہے اور اس کی ساری پینٹنگ کو دیوار میں لگا جاتا ہے تاکہ کوئی آنے والا سوچے کہ یہاں ایک پینٹری ہے اس لیے جب وہاں ایک انسان کی پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب وہاں چاکو لینے کے لیے اپنے ایک روم میں جاتا ہے لیکن جو انسان اپنی پینٹنگ بنوانے کے لیے یہاں پر آیا ہوتا ہے وہاں پانی پینے کے لیے فریز کو کھولتا ہے تو اس کے اندر دیکھتا ہے کہ وہاں کٹے ہوئے شروعوں سے بھرا ہوا ہے اور وہاں آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس لیے یہاں پینٹنگ کا ناٹک کرنے والا آدمی بھی اپنا بیگ لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگ کر ایک ہوتل کے روم میں چھپ جاتا ہے لیکن صبح پولیس آ جاتی ہے اور اس آدمی کو پکڑ لیتی ہے پولیس اس آدمی کو جیل میں بند کر دیتی ہے جیل میں بھی یہاں پینٹنگ بنانے کا ناٹک کرتا ہے اور ایک دن وہاں ایک آدمی کی پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے اور یہاں پینٹر جیس آدمی کی پینٹنگ بنا رہا ہے اسے بھی مارنے والا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی پہلے ہی گیر جاتا ہے تب ہی پولیس والے آ کر اس مرے ہوئے انسان کو باہر لے جاتے ہیں لیکن پینٹنگ کرنے والے کو پتا چلتا ہے کہ جیل کے اندر کسی طرح کا وائرس پہل چکا ہے لیکن دھیرے دھیرے کر کے سارے قیدی اور آدمی مر جاتے ہیں اور اب یہاں پر ایک ہی پولیس والا بچتا ہے اور ایک ہی قیدی بچتا ہے اب یہاں بچا ہوا پولیس والا اس کے ساتھ کھانا پینہ سیر کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں اچھی خاصی بونڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ پولیس والا ایک دن قیدی کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اسے وہے دو مہینے کا کھانا اور ایک فاسی کا فندہ دے کر جاتا ہے جب تمہارا کھانا ختم ہو جائے تب تم فاسی لگا کر مر جانا اور میں نے ایک سیر کے بارے میں سنایا ہے جہاں پر لوگ جندہ ہیں جب یہاں پولیس والا آخری بار اس قیدی سے آت ملا کر وہاں سے جانے لگتا ہے تب یہاں قیدی اسے کھیچ لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے یہاں قیدی اپنے سیل سے باہر آ جاتا ہے لیکن جیل سے باہر نہیں جا پاتا کیونکہ جیل کے اوپر لوگ ہوتا ہے کیونکہ جیل کا دروازہ پاسورٹ کی وجہ سے کھلتا ہے لیکن پاسورٹ اسے پانوم نہیں ہوتا اسی لئے وہ بہت سارے پاسورٹ ٹرائی کرتا ہے تاکہ جیل کھل جائے لیکن ایک دن جیل کی اندر لائٹ چلی جاتی ہے جس کی جیل سے پاسورٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے وہاں باہر آ جاتا ہے باہر آ کر وہاں جیل سے نکلنے کی پوری کوشش کرتا ہے کیونکہ وہاں کی دیواریں بہت اوچھی تھی اور کاٹو والے تاروں کی تھی لیکن وہاں ناکام رہتا ہے اس وجہ سے وہاں اپنے آپ کو فاسی لگانے والا ہوتا ہے تب ہی اسے گاڑی کی آواز آتی ہے وہاں بھی ایک مشین کے ذریعے آواز کر کے بتاتا ہے کہ میں یہاں ہوں میں جندہ ہوں لیکن تب تک ٹینڈی اور ٹوٹ جیسپر کو ڈھوڑتے ہوئے جیل کے اندر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ جیل کا دروازہ کھولتے ہیں وہاں پر وہاں آگے کھڑا ہوتا ہے اور وہاں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہے اسی کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ یہیں پر پورے ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو میری ایکسپلینیشن ضرور پسند آئی ہوگی اس سیریز سے جڑے ہوئے اگلے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں بہت ہی بہترین ویڈیوز کے ساتھ تھانکس پور واتنگ